بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينَ وَهُوَ خَيْرُ الْمُعِينَ وَصَلَى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ سورہ یونس آیت نمبر نوے ارشاد باری تعالی ہوتا ہے وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنَ وَجُنُودُهُمْ بَغْيًا وَعَدْوَا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اس آیت کریمہ کے زائل میں آپ کی خدمت میں نقاط بیان کیے گئے کہ اللہ سبحانو تعالی نے فرعون اور اس کے انجام کو بار بار تقراراً قرآن کریم میں ابھارا ہے اور اس کی طرف بشریت کی رہنمائی اور توجہ دلائی ہے کیونکہ اس میں بہت سارے ہمارے لئے ہدایت کے نقاط ہیں بہت سارے نقاط ہیں اور اگر ہم ان نقطوں کو خود ملائزہ کریں تو عبرت کے نمونے کائنات میں بکھرے ہوئے ہیں بلکہ انسان اپنے زندگی میں خود تشخیص دے سکتا ہے کہ اگر اس روش کے ساتھ یہی زندگی فلان شخص گزار رہا ہے تو اس کا انجام ایسا ہوگا اگر روش چینج کر لی تو ٹھیک ہے یعنی انداز زندگی کے اصول چینج کر لیے الگ بات ہے کس بنیاد پر یہ بات کی جاری ہے یعنی قرآنی ہدایات کے ہم بھی اپنی طرف پہلے ہم نشاندہ ہی کریں کہ اگر ہم زندگی بسر کریں وہی غافلانہ زندگی جس طرح فرعون اور اس کے لشکروں نے کی تو جتنے بھی بڑے نصب کے ساتھ آ جائیں جتنی مقدس اور زمین پر بیٹھ جائیں اور جتنے ہی دینداری کے تمغے لے لیں ہمارا انجام وہی ہوگا کہ جس طرح فاسقین کا انجام ہوا لیکن اگر ہم سیرت موسوی حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی سیرت کی اوپر عمل پیرا ہو جائیں اور وہ خصوصیات اپنے وجود میں جنم دیں کہ جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے جیسے توقل ہے ایمان ہے عبادات ہیں سبر ہے اس طرح سے ان خصوصیات کو اپنے وجود میں جنم دیں تو جس طرح اللہ نے ان ہستیوں کو نجات دی اسی طرح اللہ تعالی ہمیں بھی نجات دے گا نمبر دو یہ ساری ساری چیزیں معاشرے سے مربوط ہیں ایک فرد واحد کی بات نہیں ہے ایک بہت بڑی تحریف جو دین اسلام میں کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہ دین اسلام کو اجتماعی نکتہ نظر سے ہٹانا ہے مسلمانوں کے اجتماعی معاشرتی اور سیاسی مسائل اس سے توجہ ہٹا کے دین کو بند کرنا ہے ایک چھوٹی سی شئے میں یہ در حقیقت آفت آئی ہے کلیسہ سے کلیسہ کہ آج سے چار سو سال پہلے تک پوری کے پورے دنیا میں خصوصاً ان عیسائی کرسچن ممالک میں ان کے دیندار طبقے کی حکومت تھی یعنی ان کے مسجدوں کی اور عبادتگاہوں کے جو علماء اور پادری حضرات تھے ان کی حکومت تھی اور اس قدر سخت حکومت تھی کہ اگر پادری ایک بات کہہ دے اور اس کی مخالفت میں کوئی تحقیق آ جائے تو اس بندے کو یا قتل کیا جائے گا یا قید کیا جائے گا مثل قرآن اور حجت الہی پادری کی بات کو یا اپنے عالم دین کی بات کو وہ قرار دیتے تھے یہ آئے کب لوگ ایسے تو عیسائیت کو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد خوب دبایا گیا دو سو تین سو سال تک تو انہوں نے بہت قربانیاں دیں توحید کے نام پہ انہوں نے قتل و غارت کو برداشت کیا آگ میں جلنے کو برداشت کیا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دو سو سال یا دھائی سو سال بعد آئے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے ادھر مواحدین کو جلایا گیا تڑپایا گیا اس مظلومیت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک پہنچتے پہنچتے عیسائیت کا غلبہ ہو گیا یعنی جس دین کو دبایا معاشرے میں جاتا تھا وہ دین حاکم بن گیا ادھر اب جب حاکم بنا تو یہاں سے ایک اور نوے تبدیلی آئی اور ان کے اندر امراض پیدا ہوئے لہذا انہوں نے اپنے دین میں تحریف کی اپنے دین کو فروخت کیا اپنے دین کو انہوں نے منحرف راہوں کی اوپر اس کے مطابق ڈھال کے اپنے زندگی بسر کرنا شروع کر دی اور یہ والا سلسلہ آستہ آستہ چلنے لگا مثلا جیسے ہی پادری آئے تو علم کی زبان بند ہو گئی اب کوئی نہیں بول سکتا ان کے مقابلے میں اگر کوئی تحقیق کرے گا اور اس کا قول اس دور کے عالم دین جو دینی عالم دین ہے اس سے ٹکرائے گا اس کو قتل کیا جائے گا سب اموال اسی عالم دین کے پاس آئیں گے یہ عالم دین جرائم میں بھی ملوث ہوتا تھا یہی جاہلانہ باتیں بھی کیا کرتا تھا جیسے گلیلیوں کے بارے میں معروف ہے اب حقیقت ہے یعنی یہ الگ بات معروف چیزیں آئیں گے یہاں تک کہ وہاں پہ اسلام کی علم کی شما اور علم کا چراغ غرب میں بند ہوا اور عرب کے سرزمین پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے چراغ جل گیا اور شیعہ سنی دونوں کتب میں کم ایسی روایات ہیں بعض موضوعات کی اوپر کم ایسے موضوع ہیں جتنی کسی روایات علم کے بارے میں آئی ہیں اتنی کسی روایات شاید ہی کسی اور موضوع کے بارے میں آئی ہیں جیسے یہ طلب العلم فریضت علا کل مسلم یا یہ کہ ان اللہ علا ان اللہ یحب بغات العلم یا امام باقر علیہ السلام سے منصوب روایت ہے کہ میں دل چاہتا ہے کہ میں اس قدر اپنے اصحاب اور اپنے شیعوں کو اس قدر سر کی اوپر ضربے لگاؤں کہ وہ غروفہ کرنا شروع ہو جائیں یعنی سختی کے ساتھ بھی بٹھا کے علم دینا پڑے تو سکھاؤ علم کو عبادت قرار دیا گیا عالم کو عابد کی اوپر فضیلت دی گئی تاکہ علم کا چراغ روشن ہو جائے انہوں نے بند کیا اسی قلیسہ کی ساری کی ساری یہ بدماشی جو تھی یہ ٹوٹ گئی آج سے چار سو سال پانچ سو سال پہلے اب پانچ سو سال ہونے والے اور وہاں پہ لوگوں نے احتجاج شروع کیا کیونکہ لوگ اتنے ڈسے ہوئے تھے اور ایک ہزار سال سے اوپر ان کی یہ بادشاہ چل رہی تھی قلیسہ اور دیندار ان کے علماء کی جنہوں نے جہالت اور بے بصیرتی بے شعوری اور ترہ ترہ کے مالی اقتصادی غبن کیے ہوئے تھے اس سے عوام الناس بہت تنگ تھی اس لیے ہر شبے والا باہر نکل آیا احتجاج کرنے اور اس سے احتجاج کے نتیجے میں وہاں پہ انہوں نے قلیسہ کی اوپر قبضہ کر لیا اب سوال پیدا ہوا کہ اس قلیسہ کے ساتھ کیا کیا جائے کاملا خاتمہ کر دیں کیونکہ اب تو سائنس کا دور دورہ ہو گیا وہاں پہ انہوں نے سائنس کو بھار لیا قلیسہ کو چھوڑ کے بالفاظ دیگر سائنس کو اپنا مذہب بنا لی اور ابھی تک وہ مذہب یورپ اور غرب میں چل رہا ہے ان لوگوں کا ان لوگوں کا یقین کا مذہب کیا ہے سائنس ہیں وہ جو قید مان لیتے ہیں وہ جس کا انکار کر دے انکار کر دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ دین ہر انسان کا ذاتی مسئلہ ہے اور دین اس چار دیواری قلیسہ سے چار دیواری سے باہر کسی بھی معاملے میں مداخلت نہیں کرے گا اور خصوصی طور پہ سیاسی اور اجتماعی مسائل میں قلیسہ کا دخل دینا حرام ہے ممنوع قرار دے دیا آج بھی ممنوع ہے تو تمہارا کہا میں اللہ اللہ کرو بس جاؤ بیٹھ کے اللہ اللہ کرو یہ فکر انہوں نے پھیلائی اور اس فکر کو انہوں نے ابھارا اس کے اثرات عالم اسلام پہ پڑھنا شروع ہو گئے اور عالم اسلام میں بھی یہ فکر روشن فکر لوگوں کے ذریعے سے یہ جو لوگ باہر پڑھنے جایا کرتے تھے انہوں نے ادارے کھولے انہوں نے تبلیغات کی اقتصادی سسٹم بنائے جیسے بینک سسٹم ہیں تعلیمی سسٹم بنائے جیسے کالیج اینوستیز ہیں سیاسی سسٹم بنائے جیسے ڈیموکریسی ہے اس طرح کے سسٹم بنا کے معاشر اسلامی معاشروں کو یہ ترقیب دلائی کہ دین ہر ایک کا اپنا انفرادی ایک مسئلہ ہے اس لیے دیندار کو یہ حق نہیں پہنچتا وہ سیاسی کوئی تبصرہ کرے دیندار کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اجتماعی اور معاشر دی امور میں اپنی کوئی رائے دے اس کا کوئی کام ہی نہیں ہے اس کا کام حلال حرام فتاوہ کے درمیان رہنا اور تسبیح پکڑ کے اللہ اللہ کرنا ہے امام عخمانی رحمت اللہ علیہ اور اس طرح دیگر بزرگان شدت کے ساتھ اس کی مخالفت کی اور کہا کہ اسے کہتے ہیں سیکولر دین یہ وہ دین نہیں ہے جو رسول اللہ لے کے آئے یہ وہ دین نہیں ہے کہ جو امام علی علیہ السلام نے ہم تک پہنچایا یہ سیکولر دین ہے کہ جس میں سیاسیات اور اجتماعیات نہ ہو وہ دین دین نہیں ہے وہ تو دین کا ایک جنازہ نکال دیا انہوں نے لہذا دین حقیقت میں اس لئے قرآن کی آپ ان آیات کو دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جمع کسی غیر ہیں کوئی ہم سے علمی استدلال کرے کہ کہاں سے آپ استدلال کرتے ہیں کہ اجتماعیت ہے یہی ہمارے پاس قول اصحاب موسیٰ صحاب موسیٰ کیا دو بندے تھے کون ہے صحاب موسیٰ فیراؤن کون ہے فیراؤن ایک سیاسی حکمران اس دور میں ہے یا نہیں موسیٰ کا فیراؤن کے ساتھ مبارزے کا کیا مطلب ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک دینی رہنما معاشرے میں وہ اپنے پیروں کے ساتھ اس سیاسی تاغوت سے جا کے ٹھکرائے گا اور اس کی نجاست اور تاغوتیت اور رشت کا خاتمہ کر کے توحید کی طہارت کو وہاں پہ برپا کرے گا لہذا یہاں پہ بھی یہی ایک مسئلہ ہے کہ جب بھی فیراؤن کا انوان آتا ہے تو قرآن بار بار اسلامی معاشروں کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلامی معاشروں کو یہ رہنمائی کر رہا ہے یہ تفکر آج بھی ہمارے ہاں صفحوں میں موجود ہے جس تفکر کے طرف اشارہ کیا ہے یہ آج بھی موجود ہے حتیٰ کہ یہ چند سال پہلے خود نجف اشرف میں طلاب کے ساتھ گفتگو کرنے کیا مقاملہ قلیل افراد بہرحال یہ سوچ دبیوی موجود ہے یا آشکار موجود ہے یہ سوچ پہلے غائم آخمینی رحمت اللہ علیہ اللہ کی ایک نعمت خصوصی ہیں امت اسلامیہ کی اوپر ان کے ذریعے سے یہ انحرافی فکر مکتب تشیج مکتب سیاست ہے مکتب اجتماعی ہے اس سے یہ ایک انحرافی فکر کا خاتمہ ہوا وہ ان مسائل کی اوپر کیا موقف رکھتے تھے کہ یمن کے مسائل ہیں عراق کے مسائل ہیں شام کے مسائل پاکستان کشمیر ان مسائل پر کوئی تفسرہ نہیں کرنا چاہیے پڑھائی میں رکاوٹ بن جاتے ہیں یہ عبادات میں رکاوٹ بن جاتے ہیں اساتیز نے ہمیں کہا کہ ان چیزوں میں نہ پڑھیں پھر کس چیز میں پڑھیں انہیں کہ بس اسی چیز میں کہاں پہ اپلائی کرنی ہے جا کے جو مرتد کے احکام پڑھ رہے ہو کس کی گردن اڑانی ہے یہ جو ہم اجتماعی طور پر نماز جمع کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کس کو جمع جا کے پڑھانا ہے عیدین کی نمازوں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کس سے تعلق اور ربط رکھتا ہے یہ جو کتاب البرعی کے انوان سے اتنے کثیر ہم معاملات پڑھتے ہیں کن دو افراد میں معاملات کرانے ہیں اجتماعی دنیا سے کیسے کر سکتے ہیں کتاب الجہاد نکال دیں کتاب الامر المعروف نکال دیں نہیں انعلم انکر نکال دیں لہذا دین اسلام کو کاملاً سر تسلیم خم کرنا چاہیے نہ کہ چار پانچ ہم ابواب اور چپٹر مان لیں اور بقیہ سب کا انکار کر دیں دین اسلام دین سیاست ہے اس انوان سے امام حسین علیہ السلام کا مکتب مکتب حسینی وہ ہر دور کے یزید کی یزیدی کردار کو آشکار کرنے والا ہے اگر امام حسین علیہ السلام بالفرض قیام نہ کرتے تو کیا ہو جاتا کیا حج نہیں ہو رہا تھا ہو رہا تھا حج اتنے کثیر تعداد پچھلے سالوں میں کبھی نہیں آئے جتنی اس سال آئی بھی تھی کیا اس دور میں کوئی قرآن نہیں پڑتا تھا حافظ در حافظ موجود تھے کیا اس دور میں کوئی دعائی نہیں پڑتا تھا امام حسین علیہ السلام سے محبت کا اظہار نہیں کرتا سب چیزیں تو ہو رہی تھی امام حسین علیہ السلام تو اسلام کی اس قیام اور شہادت کی نتائج کیا نکلے نہ رکی کر یہی وہ داستان ہے کہ جو حضرت موسیٰ کلم اللہ اور فیرعون کے تقراؤں کی صورت میں سامنے ہے اس لئے بار بار اللہ سبحانو تعالی فیرعون کے انجام کی طرف توجہ دلا رہا ہے جیسے یزید کا انجام ہوا جیسے یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے بہت خوبصورت کہ کربلا تلوار کی اوپر خون کی فتح کا نام ہے تاریخ میں نہیں ہوا کہ کہیں پہ تلواریں شکست کھا گئی اور خون فتح حاصل کر گیا ہوں کربلا میں خون فتح حاصل کر گیا جناب علیہ السغر فتح حاصل کر گئے وہ دب گئے اگر ہم ایک فرض کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام قیام نہ فرماتے یزید کے عمال آشکار ہوتے پھر تو کہتے یا ٹھیک ہے ایک بندہ شراب پیتا اس کا اپنا معاملہ ہے ملک تو صحیح چل رہا ہے نا کیونکہ ملک میں کوئی دہشت کردی ہوتی تھی ملک میں تو کوئی دہشت کردی نہیں تھی اس دور میں اس دور میں تو بلکہ اس قدر آپس میں مذاہب کے درمیان رابطہ تھا کہ یہودی اور عیسائی کو کوئی ڈر ہی نہیں تھا مسلمانوں سے اس لئے نظریات میں داخل ہونا شروع ہو گئے اچھا کسی عبادت گزار کی عبادت میں خلل پڑتا تھا کوئی نہیں جس نے عبادت کرنے عبادت کرے جس نے فسق و فجور انجام لے جیسے موجودہ یورپ میں یزید نے کسی کو پکڑ کے قتل تو نہیں کیا یزید تو صرف ان افراد سے الجا تھا کہ جنہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی اور نہ کسی سے بھی نہیں الجا کسی ایک فرد سے بھی تاریخ میں نہیں ہے کہ الجا ہو سوائی ان کے جنہوں نے اس کی بیعت نہیں کی اور پتہ تھا ایک ہی ذات ہے جس نے بیعت نہیں کرنی اور وہ امام حسین علیہ السلام ہے لہٰذا یزید کے دور میں حج بھی ہوتے تھے یزید عمرے بھی ہو رہے تھے دعائیں بھی مانگی جاتی تھی عبداللہ ابن زبیر ہے وہ آکر ڈٹ گیا کہ میں نہیں مانتا اپنی حکومت قائم کر لی اس نے چڑھائی کر دی اوپر اگر وہ عبداللہ ابن زبیر شورنہ میں چاہتا تو مکہ مدینہ میں داخل ہوتا امام حسین علیہ السلام نے اپنے قیام کے ذریعے سے تا قیامت آنے والے بشر کے لیے یہ راہ ہموار کر دی کہ اگر یزید کا چہرہ پہچاننا ہے تو کردار سے پہچانا جائے گا جس میں فرعونی اور یزیدی کردار ہو حسین کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور حسین کے پیروں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے لہذا امام حسین علیہ السلام قیام نہ فرماتے تو یہ سند بات بن جاتی کہ اس سے تو بہتر ترقی کسی نے بھی نہیں کی اچھا ثابت کرو شراب پیتا تھا کہاں ہے؟ ثابت کرو قتل کرتا تھا؟ ثابت کرو ناظر اللہ زنا کرتا تھا کہاں پہ ہے؟ ثابت کہاں کر پاتے؟ قیام امام حسین علیہ السلام نے شخصیت اس کی آشکار کی اور بتایا کہ جس شخص میں بھی جس حاکم میں بھی اس طرح کا کردار موجود ہو اور امام حسین علیہ السلام کا پیرو ہو اس کو وہاں پر مبارزہ بلند کرنا چاہیے مبارزے میں آ جائے وہ قلبی طور پر نفرت کرے تدبیر اختیار کرے لوگوں کو اس کے خلاف کرے حقیقت قرآنی و حقیقت سیرت اہل بیت اللہ مسلم کو آشکار کرے لحظہ یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ ٹک راؤ رہے گا اور نجات کس کی ہے؟ نجات اسی کی ہے کہ جو حجت خدا کی راہ کی اوپر چلا اور وہ ڈوب جائے گا کہ جو یزیدی اور فرعونی راہوں کی اوپر چلا اسی لئے قرآن کی آپ آیت پڑھ چکے ہیں وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُوا قَوْمَهُ فرعون نے اپنی قوم کو خود گمراہ کر دیا وَمَا حَدَا حدای جیافتہ وہ نہیں ہوا ہے اسی طرح سے یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے بغاوت اور عداوت کی دشمنی اور بغاوت کرتے ہوئے ٹھیک قتل ہو گیا جو قتل ہوا وہ سعادت پا کے اس دنیا سے چلا گیا جانا تو ہے اس دنیا سے یا جسم کو کیڑے پڑ جائیں گے تب اس دنیا سے جائے گا یا راہِ الٰہی میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے لقائے الٰہی کی سعادت حاصل کرے گا چاہے گا اس دنیا سے لیکن جس نے بھی حق کے ساتھ ٹکراؤ کی یا سرکشی کی بغاوت کی کوئی بھی ہو وہ اس کا انجام وہی ہوگا کہ جو فرعون کا ہے یعنی زلت پستی اور انتہائی حقارت کے ساتھ اس دنیا سے اس کا چلے جانا ہوا یہ ہمارے پاس چند ایک مجموعی طور پر پیغام تھے قرآن کریم کی سائد سے کہ اس کا یہاں پر خاتمہ ہو رہا ہے ایک نکتہ رہ گیا جو کہ انشاءاللہ ہم کل ملائزہ کریں گے کہ فرعون کی اس جگہ پر گفتگو جو اس نے کہا کہ میں ایمان لایا اور مسلمان ہو گیا کیوں قبول نہیں ہے لیکن اس سے پہلے اس اجتماعی نکتے کی اوپر نگاہ رکھنی چاہیش کیونکہ جو آیات ہم پڑھ چکے ہیں قرآن اجتماعی موقف اپنا پیش یعنی ایک الہی سیاسی اور اجتماعی موقف جاننا ہو تو کہاں سے لیں یہ ہمیں آیات اس کا درس دے رہی ہیں اور اس کے بارے میں خبر دے رہی ہیں صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہری اللہ علیہ وسلم